ہی اسلام علیکم ویلکم ڈو میں چینل فورٹی وان فرنس آج سے کچھ دن پہلے ٹک ٹک پر میں نے ویڈیو بنائی آئیز ریٹ کاؤزز یعنی آنکھوں کی جو لالپن ہے آنکھوں میں جو سرخ ہو جاتی ہے اس کی وجوہات بتائیتی تو بہت سے لوگوں نے پسچن کیا کہ سر اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح اس کی ٹریٹمنٹ ہو تو یاد رکھئے گا کہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے وجوہات ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں الرجی بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ تیر گرمی میں رہنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے جرسیم کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے یا پولوشن اور ڈس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے تو یاد رکھئے گا کہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھئے گا کہ ہماری جو آنکھیں ہیں یا ہماری زندگی کا بہت اہم پارڈ ہیں اگر ہم اس کو ہیلتھی نہیں رکھیں گے تو یہ جو پوزز ہیں یہ جو وجوہات ہیں آگے بڑھتے بڑھتے پھر ہمیشہ کی رہ جائیں گی تو وقت پر اس کا ٹریٹمنٹ کرنا اور اس کا علاج کرنا بہت ہی اہم ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر ون سے نمبر ون جس سے ہم اپنے آنکھیں کلین اور ہیلتھی رکھ سکتے ہیں وہ ہے روز وارٹر یعنی کہ آرکی گلاب بھائی اور دوستو آرکی گلاب جو ہے اس میں قدرتی طور پر یہ حصیت ہے کہ اگر اس کو آنکھوں میں ڈالا جائے تو یہ آنکھوں کیلئے بہت ہی بینفیٹ ہے سونے سے پہلے رات کو سونے سے پہلے دو سے تین قدرے اگر آنکھوں میں ڈالے جائیں تو یہ ہماری آنکھوں کی جو پولوشن ہے اس کی صفائی کیلئے بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آرکی گلاب جو ہے اگر آپ آنکھوں میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں اگر آنکھوں کے اوپر بھی لگایا جائے تو یہ آنکھوں کو ٹنڈر رکھتی ہیں تو اگر آپ آنکھوں کو ہیلتھی رکھنا چاہتے ہیں کلیر رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں رات کو دو سے تین قطرے ڈال دیں اور انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا نمبر ٹو ککمبر یعنی کی کیرہ فرینڈز جو ککمبر ہے اس میں قدرتی طور پر کولنگ پروپرڈیس پائی جاتی ہیں ککمبر کی سلائس کو کار کر اپنے آنکھوں پر لگانا دس سے پندرہ منٹ تک اپنے آنکھوں پر لگنا یہ آپ کے آنکھوں کیلئے بہت ہی مفید ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے آنکھوں کی جو ڈار سلکرس ہیں اس کو بھی وہ ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ککمبر کا جو رس ہے اس کو بھی آپ اپنے آنکھوں پر لگا سکتے ہیں دس سے پندرہ منٹ تک اور اس کے علاوہ جو ککمبر کا جوس ہے اگر آپ اس کا جوس بناتے ہیں اور اس کو ڈیری بیسیس پر پیتے ہیں حاصل کر گرمیوں میں تو یہ آپ کے آنکھوں کے لیے جو آپ کے آنکھوں میں مسائل ہوتے ہیں ریڈنیس ہے تکاوٹ اس کو بھی دور کرتا رہتا ہے نمبر تری ملک یعنی کی دودھ فرینڈ جو دودھ ہے یہ آنکھوں کی صفائی کے لیے بہتری نوسوں میں سے ایک نسخہ ہے کیونکہ اس کی جو خاصیت ہے یہ آنکھوں کی جو ٹیشوز ہیں ان کو ریلیکس کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے دودھ ریفریجریٹر میں رکھنا ہے جب وہ ٹنڈہ ہو جائے تو اس کو نکال کر اس میں ٹوشیو یعنی کی روئی ہوتی ہے اس میں ملا دیں اور پھر یہ روئی جو ہے اپنے آنکھوں پر لگا دیں اور پانچ سے دس منٹ تک اس کو لگائے رکھیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے آنکھیں جو ہیں اس کی صفائی ہو جائے گی اور پلس اس سے آپ کی جو ٹیشوز ہیں آنکھوں کے جو نرز ہیں وہ ٹنڈے ہو جائیں گے اور اس کی ساتھ ساتھ اس کا استعمال کرنے سے آپ کو پفی آئی فستے جو آپ کی پفی آئی ہو جاتی ہیں بعض لوگوں کی اس سے بے بچاؤ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے تو یہ نوسہ بھی بہت کارامند ہے آنکھوں کی صفائی کیلئے نمبر فور شہد یعنی کی ہنی پرینس اگر آپ نے اپنے آنکھوں کو ہلتھی رکھنا ہے اور اس کو ٹوکسک مواد سے یعنی کہ اس سے گرد وغیرہ نکالنا ہے ڈرٹ نکالنا ہے تو اور اس میں اگر کوئی انفیکشن ہے تو یہ جو آہنی ہے یہ بہترین ہے آنکھوں کیلئے یاد رکھے گا کہ جو لوگ جو لوگ رمل وغیرہ میں زیادہ گلف کنٹریز میں کام کرتے ہیں اور اگر ان کے آنکھوں میں رمل وغیرہ گرد وغیرہ ڈسٹ وغیرہ زیادہ جاتا ہے تو ان کے لئے جو شہد ہے بہترین ہے آپ نے کرنا کیا ہے دو سے تین قطرے اپنے آنکھوں میں لگانا ہے رات کو اور اس پر دس منٹ کے بعد اس کو صاف کرنا ہے یہ آپ کے آنکھوں کے انفیکشن کو بھی ٹک کرے گا اور آنکھوں کی صفائی کیلئے بہترین ہے اور آپ کو بہترین نتائج دیتی آنکھوں میں جو ڈرٹ وغیرہ چلے جاتا ہے اس کو پیور طریقے سے کلین کرتا ہے تو یہ بھی بہترین چیز ہے آنکھوں کی صفائی کیلئے نمبر فائف ککمبر آئس کیو مساج فرنس آنگ گرمیوں میں ہماری جو آنکھیں ہیں زیادہ تر باہر کارم کرنے سے لال ہو جاتی ہیں سرخ ہو جاتی ہیں وجہ اس کی کہہ ہوتی ہے کہ گرمی کے زیادہ تر دیر تک پڑھنے سے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کیلئے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ککمبر لینا ہے کیرہ لینا ہے اور اس کو گرنڈر کر کے اس کا رس نکال کے آئس کیوب ٹرے میں رکھنا ہے جو آپ کے رفریجلیٹر میں آئس کیوب ٹرے ہوتا ہے اس میں اس کو ملا دیں اور اس کو ٹھنڈا کر دیں اور اس کو برب بنا دیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو نکال کے اپنے آنکوں پر پانچ منٹ تک ملتے رہنا ہے مساج کرتے رہنا ہے اس سے ایک تو آپ کے آنکھیں جو آپ کے انفیکشن ہے جو ہے اگر آپ ٹائم پر نہیں کرتے یاد رکھیے کہ یہ آنکھیں جو ریڈنے سے بڑھتا جائے گا پھر آپ یہ اگر آپ یہ اپلائی کرتے ہیں یا آئس کیوب مساج کرتے رہتے ہیں یہ آپ کے لئے بہترین ہوگا یعنی آپ کے آنکوں کے لئے بہترین ہے گرمیوں میں خاص کا جو لوگ خلیج ممالک میں کھاو کرتے ہیں لاس میں جو آپ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کی نیند بہت ضروری ہے یاد رکھیے گا کہ ان لوگوں کو اکثر پفی آئیس مساجہ ہو جاتا ہے جو لوگ اپنی نیند نہیں پوری کرتے ہیں اچھے اور سہنمت آنکھوں کے لئے آپ کو 6 سے 7 گھنٹے نیند ضروری ہے اگر آپ کو نیند کا مساجہ ہے تو اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے how to sleep in one minute اس کا لنک میں description میں دے دوں گا بہت سے لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ سر ہم کو راگ کنی نہیں آتی تو وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا اس میں میں نے طریقہ بتایا ہے بہت ہی زبردست ہے میں خود بھی اس کو apply کرتا ہوں اور آپ کے لئے بھی suggestion کرتا ہوں تو آج کے لئے اتنے ہی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ٹھوٹی ون کو سبسکرائب کی دے گیا اور اپنے دوستوں سے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور جو پرانی ساتھی ہیں وہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھیں بیٹھیں دوسری ویڈو میں آج کیلئے اتنے خدا حافظ